مرکمہ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے جانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ بغیر آئی سی اپروول کے واپس ابوزہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اپنا اپی آئی اپڈیٹ کروا کے بغیر کسی اپروول کے بغیر کسی رسک کے ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیور ٹراول کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف امارات کی فیڈرل کسٹم اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ امارات آنے والے زیادہ سے زیادہ تین ہزار مالیت کے تحائف لاسکتے ہیں امارات آنے والے تمام مسافروں کو تحائف کرنسی اور زیورات سے متعلق اماراتی کسٹم پالیسی کی پابندی کرنا ہوگی تاکہ وہ ائرپورٹ پر کسی پریشانی اور مشکل کا شکار نہ ہوں کسٹم اتھارٹی کی جانب سے ایک اگاہی مہم چلائی گئی ہے جس کے دہت کسٹم کے سوشل میریا پلیٹ فارم اور ویب سائٹ پر تین زبانوں میں بننے والی ویڈیو کے ذریعے ائرپی، انگریزی اور اردو میں مسافروں کو کسٹم پروسیجر سے آگاہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مسافروں کے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق بھی تفصیلات دے گئی ہیں ایڈر کسٹم اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مسافروں کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے مووی پروجیکشن ڈیوائسز، ریڈیو، سیڈی پلیئرز، ڈیجیٹل کیمرے، ٹی وی، ریسیورز، ذاتی سپورٹ سامان، کمپیوٹرز، پرنٹرز اور ذاتی استعمال کی عدویات ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی ایڈر کسی قسم کے کسٹم ڈیوٹی آئیت نہیں ہوگی امارات آنے والے مسافر اپنے ساتھ جو تحائف لائیں گے ان کی مالیت تین ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے روی بھی مسافر دو سو سے زیادہ سیگریٹس نہیں لا سکتا تہام اٹھارہ سال سے کم عمر مسافروں کو اپنے سامان میں تمباکو اور الکوہل والی مصنوعات لانے کی اجازت نہیں ہوگی مسافر اپنے ساتھ نکت رقم لا سکتے ہیں زیورات بھی لانے کی اجازت ہوگی تہام ساٹھ ہزار سے زیادہ مالیت کی کرنسی نوٹ زیورات کیمتی پتھر وغیرہ لانے پر انہیں کسٹمز حکام کے سامنے ظاہر کرنا لازمی ہوگا جو لوگ اس مالیت سے زیادہ رقم یا سمان چھپائیں گے ان کا یہ اقدام سمگلنگ کے زمرے میں آئے گا جس پر انہیں سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بک اور ویٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کے لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بغیر آئی سی ای کی اپروول کے واپس ابو زہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس جا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور ہمارے دسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے آپ ایک دن میں اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس یو ای چاہتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ